ملک کی لیڈرشپ یا یہاں بادشاہ جیسا نظام ہے اگر کسی شہری کا نام کسی لسٹ میں ڈال دیا جائے اور جواب مل جائے اسی جگہ اگر کسی نے ٹویٹ کر دی جیسا کہ ملکہ بخاری صاحب صاحبہ کے کیس میں وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ وہ اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہیں اور اگر اس طرح کی ٹویٹ ہو جائے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے اوپر جواب دیا کہ آپ نے اگر اس کی درخواست دی ہوئی ہے افیشلی تو میں آپ کا نام ہٹا دیتی ہوں اور جب یہ جواب دیا جاتا ہے تو نو فلائی لسٹ سے نام نکل جاتا ہے کیا یہ نام نو فلائی لسٹ میں شامل ہونا چاہیے تھا بہت سے لوگوں کے نام ای سی ایل میں بلوک لسٹ میں نو فلائی لسٹ میں شامل کر دی جاتے ہیں یہ کون سا قانون ہے جو مخالفین پر پریشر ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کوئی گھٹنے ٹیک دے تو اس قانون کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور اس وقت لینینسی آپ کو قانون میں نظر آتی ہے آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا تھا کہ ایک سرجری کے لیے ان کو باہر جانے کی ضرورت ہے لیکن اس وقت ان کو درخواست کرنی پڑنی تھی اس وقت کی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت سے تو کیا کہا مریم نواز شریف صاحبہ نے ذرا سنے میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے اس وقت ان کا نام ای سی ایل میں موجود تھا نہیں نکالا جا رہا تھا آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحب کو بھی بڑی کوششیں کر کے اس وقت پاکستان سے باہر نکالا گیا فیصلہ کیا کرنا ہے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے اس ملک کا نظام درست کرنا ہے ابھی بھی خواتین بہت عمر سیدہ خواتین جیسے یاسمین راشد صاحبہ اب بھی جیل میں ہیں اگر کیا یہ گھٹنے ٹیک دے تو کیا ان کا باہر آنا بھی ایک ٹویٹ کی مار ہے اور ایک ٹویٹ آ جائے گی لیٹ می سپیک ٹو دہ کنسرنڈ آثورٹیز جیسا کہ ملکہ بخاری کے کیس میں انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس کے جواب پر کہ میری بہن بیمار ہیں باہر جانے دیا جائے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ٹویٹ ان کے جواب میں کیا اور سوال یہ ہے کہ ایک مدد کی بجائے قانون سازی کریں تاکہ کسی بھی قانون کو کسی سیاسی مخالف کے خلاف استعمال نہ کیا جائے یہ سولہ ماہ کی حکومت میں موقع آپ کو ملا تھا ذاتی فائدہ کے لیے بہت قانون سازی کی نحب قوانین کو اپنے مطابق ڈھالا بہت سے نحب قوانین مخالف کے لیے چھوڑ دیے گئے اور آج وہی استعمال ہو رہے ہیں یہ تمام لسٹیں یہ نو فلائی لسٹ بلیک لسٹ یہ وہ حربیں ہیں جن سے کسی کو تنگ کرنا مقصود ہوتا ہے نظام ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو حکومت میں لائے جاتا ہے نظام ٹھیک کر لیں یہ زیادہ بہتر راستہ ہے آپ اس کی خود شکار جیسے آپ کی اپنے پریس ٹاک دکھائی کہ آپ کے نام بھی ایسی ایلز میں تھے آپ کو بھی اس وقت باہر جانا تھا تو کیوں نہ ایک نظام ایسا بنا لیا جائے کہ سب کو پتا ہو کہ اگر یہ حالات ہوں گے تو اس وقت آپ کا نام لسٹ میں ہوگا نہ کہ کسی کو سوشل میڈیا پر آ کر درخواستیں کرنی پڑیں دوسری طرف ایک ویڈیو کلپ چلا اس پر ایک جملہ لکھا تھا ہیلیکاپٹر کی سواری مریم نواز شریف صاحبہ نے اس پر بھی سو ایکشن لے لیا ایک نعرہ لگا ازمہ ایکشن لو اور آگے سے جواب آتا ہے کہ جھوٹ پھیلانے پر اب قانونی راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا اکاؤنٹ نے کہا ہیلیکاپٹر کا سفر کیا اب قانونی کاروائی اس بنیاد پر ہوگی کہ پرائیوٹ جیٹ استعمال کیا گیا یا ہیلیکاپٹر وہاں کیوں لکھا گیا صوبائی حکومت کو خصوصاً وزیراعلا کو I'm sure she's new تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے اپنے ٹویٹر کے استعمال پر بھی نہ صرف ٹویٹر کے استعمال پر بلکہ اپنے مخالف ویوز کو وہ کیسے ہینڈل کرنا چاہتی یہ ایک بڑا سوال ان کے سامنے کھڑا ہوگا اگلے آنے والے جتنے عرصے بھی ان کی حکومت پنجاب میں چلے گی کیا آپ ہر مخالف ٹویٹ پر ایکشن لیں گے حالانکہ اس میں ٹیکنیکل فالٹ تو صرف یہی ہے کہ ہیلیکاپٹر لکھا ہے جہاز کی جگہ اور یہ خود عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ جہاز پر الیکشن سے پہلے کی فٹیج ہے لیکن اس میں کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی تھوڑا سہتیارت مرتنے کی گروہ دوسری طرف جیل کے دورے پر مریم نواز شریف صاحبہ گئی یہ دورہ ان کا پچھلے دورے سے کافی مختلف تھا اس مردبان کو استقبال عالی عدداروں نے کیا جہاں گئیں وہاں کالین اور پولیس والے بچے ہوئے تھے میاں شباز شریف صاحبہ اور مریم نواز شریف صاحبہ کے بڑے بڑے پوسٹر جیل میں عویزہ کیے گئے تھے یہ کس نے لگائے تھے یہ پولیس کی جانب سے لگائے گئے تھے جو مناظر مریم نواز شریف صاحبہ کو دکھائے گئے مجھے اقین ہے وہ اس سے زیادہ جانتی ہیں کہ جیل میں کیا ہوتا وہ خود اس جیل میں رہ چکی ہیں جس جیل میں مریم نواز ایک مجرم اور ملزم کے طور پر گئی ہوں یہ جیسے آپ نے دیکھا ان کو سزا بھی ہوئی تھی ان کو وہاں پر رکھا گیا تھا وہاں پر اب وہ سرکاری دورے پر گئی ہیں بہت سی کمپلینز کی تھی مریم نواز صاحبہ نے جب وہ جیل سے باہر آئی یعنی حقائق بیان کی کیا کہا باتھروم خراب اس طریقے کرنے کے لیے اور جو محول جیل کا ہے برائے مربانی اب آپ کے پاس اختیار ہے آپ گئی ہیں آپ نے سب کچھ کیا ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ نظام کو ٹھیک کریں اس جیل میں بہت خرابیہ ہے اس جیل کے نظام میں بڑی خرابیہ ہے آپ کو وہ فرسٹ ہینڈ انفرمیشن انڈ خرابیوں کی اس کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دیں اس طرح کے ٹرپس تو ہوتے رہیں گے زارہ یہ پی آر ایکسرسائز ہے میں تو اس کو پی آر اوڈرائیو کہتا ہوں اچھا ہے چلیں سمبڈی is going somewhere trying to fix things or trying to see what is going on لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ جن چیزوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو برائے مربانی fix کیا جائیں سینٹ امیدوار بہت سے سینٹ کے امیدوار تھے جنہوں نے سینٹ کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں ہر سیاسی جماعت کی جانب سے تین لوگ اب آزاد آگئے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہوگا کہ اگر آٹھ فروری کے الیکشن میں اتنے آزاد لوگ جیت سکتے ہیں تو شاید آزاد سینٹرز بھی جیت جائیں گے سب سے دلچسپ جو معاملہ تھا وہ موسیٰ نکوی صاحب کے کاغذات نامزدگی کے وقت ہوا جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کس پارٹی سے ہیں انہوں نے کیا کہا پوچھا گیا کون ووٹ ڈالے گا تو انہوں نے کیا کہا سنی جادو تو خیر ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ سینٹر بنتے ہیں بن جائیں گے حالات بادی و نظر میں یہی اشارہ دے رہے ہیں آپ ان کا سفر دیکھیں نگران وزیرعالہ سے چیئرمن پی سی بی سے وزیر داخلہ مشیر داخلہ اور اب سینٹر لگتا ایسا ہے کہ اگر اتنے مشکل راستے انہوں نے پوٹ پور کر لیے تو یہ راستہ بھی وہ آگے چلائی لیں گے چیف افیر سٹاف جنرل زہیر احمد بابر صدو صاحب کو بھی عوضے میں ایک سال کی توسید دے دی گئی ہے یہ فیصلہ عوضیرعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے بھی کیا آپ کو یاد ہوگا آج مہی کو ان کے بھائی مسلم دینگون کے ٹکٹ پر لیکٹ ہوتے بارا ایکسٹینشنز کا ایک طریقہ ہے بہت سے لوگ مختلف وقت میں ان پر مختلف ایک ویو رکھتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوگا آگے چل کے مائے ساتھ شیر افضل مروت جود ہیں اور اب مسئلہ یہ کہ پاٹی کے اندر بہت اختلاف ہم نے دیکھا ہے ہر چیز پر آپ کی پاٹی میں اختلاف ہے پاٹی کس کو جوئن کرنا چاہیے تھا کیا کرنا چاہیے تھا شیفظ مروت صاحبی کیوں اتنا اختلاف ہے آپ کی پاٹی میں اور آپ اس کے درمیان میں نظر آتے ہیں جب بھی کوئی اختلاف کھڑا ہوتا ہے شکریہ بھائی شاہب اصل میں میرے اس بیان کو جو ایک ٹی وی انٹریو میں میں نے دیا اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو اختلاف سمجھا گیا میرا بیان کیا تھا میں نے بیان یہ دیا تھا کہ شیرانی گروپ کے ساتھ شیرانی صاحب کی پاٹی کے ساتھ خان صاحب نے احتیاط فائنل کر کے ایم او یو سائن کر کے ٹکٹو کی جو ایڈجسمنٹ سیٹو کی ایڈجسمنٹ بھی اپرو کر دی تھی لیکن میں نے سنا بعد میں وہ زیادہ سیٹیں مانگتے تھے نہیں اسی مجھے ایٹوزی میں پوری پراسس میں اس تین رکنی کمیلٹی کا ممبر تھا جس میں حسد قیسر صاحب تھے شیئر بین صاحب تھے بریسٹو گور اور میں تھا رولا کھا بنا رولا کھا پڑا تھے رولا کوئی نہیں پڑا اس کو جائن نہ کیا جانا جو ہے وہ ایک غلطی میں نے قرار دیا تو میں نے پہلے یہ بیان دیا اور ساتھ میں دوسرا میں نے وعدت المسلمین کے حوالے سے بیان دیا کیونکہ ایسی سیٹیں ہم لوس کر گئے نمبر ون نمبر دو بیٹ کے نشان کے وجہ ہم شیرانی صاحب کی نشان پہ الیکشن لڑ لیتے بلے بعد جو ہیں وہ آ گیا اور اس نے سب کچھ تیا پانچہ کر دیا تو لہٰذا یہ میرا بیان تھا اس پہ اب اس بیان سے اخذ یہ کیا گیا کہ جی سنی اتیاد کونسل کو نہیں جائن کرنا کیوں نہیں جائن کرنا چاہیے سنی اتیاد کونسل تو ہمارے پاس آخری چار کے طور پر کوئی اپشن ہی نہیں تھا یہ تو ان کی مہربانی ہے ایم ڈبلی ایم کیوں نہیں کیا اس کو میں مگلت اگرار دیا لیکن یہ سنا ہے کہ آپ کے بہت سے پختون لیڈروں نے کہا کہ طالبان کے نشانے پہ آ جائیں گے اس کو ہمیں جائن نہیں کرنا چاہیے یہ کور کمیٹی میں آپ کی مولا گفتک ہوئی تھی میں اس کی تائید کرتا ہوں اصل میں یہ دمکیاں مل رہی تھی مجھے خود آئی تھی ویڈس ایپ پہ اور یہ ساری چیزیں ہم خان صاحب کے نوٹس میں لائیں جیل میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ان تمام دمکیوں کے قطع نظر ہم نے میڈیا کے سامنے جا کے سب لیڈر نے مل کے ایک پریس کرانفرنس کر کے قوم کو بتانا ہے کہ یہ ہم اپنی سیٹیں بچانے کیلئے یہ جائن کر رہے ہیں کوئی مسئلہ کی فکر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مسئلہ کی پریفرنسز نہیں ہیں مسئلہ کی پریفرنسز نہیں ہیں اور ہم نے جا کے بتانا تک ہم کوئی تمام دے کے کہ ہم صرف اپنی سیٹیں بچانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا یہ دو غلطیاں میں نے اور یہ اس سے پھر ایبوگی اس پورے ایشو کا ایم ڈبلی ایم پہ تو کافی کافی میں جانتا ہوں کہ آپ کی کور کمیٹی میں بہت پشتون لیڈرز نے خاص کر جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو بھی دھمکیاں ہی کہ اگر ادھر گئے تو اس وجہ سے اس پیچھے ہٹ گئے اب کیا اب کیا کرنا ہے آپ لوگ اپنی ڈرٹی لانڈرین پبلک آپ لوگ سارے اپنی ڈرٹی لانڈرین پبلک اور پھر سارے خاموش ہوئے سیبزادہ صاحب کو تو کسی نے چڑھا ہی نہیں تھا سیبزادہ صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہم سے زیادہ بڑھ کے کردار اچھا دا کر رہے ہیں نمبر ورہ پی ٹی آگے دوست اپنے معاملات گھر میں ہی حل کریں یہ میں نے پڑھا ہے ان کا ٹویٹ آج بلکہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں ہم نے جس طرح سے احتجاج کی کال دینی چاہیی تھی اس طرح کی کال نہیں دے رہے ہیں بڑی آپ نے پھر بعد میں جا کے آپ کا پیچ اپ ہو ہے بعد میں آپ نے ایک ادھر ایک ادھر پھر بعد میں ہوں بیرسل گور صاحب ہم زمانے کے دوست ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیبرٹی دیکھیں ہماری ایک جمہوری پارٹی ہے کیا آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں یا لوگوں کی یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی اختلاف رائی نہ ہو کوئی اپس میں تنقیدی نہ ہو خود اعتصابی نہ ہو جمہوریت پھر کہاں گئی اس کا تو مطلب ہے کہ جو فیصلہ ہوا سر نگو کرو اگر کسی نے غلط فیصلہ کیا ہے تو بس کہیں جی چونکہ ڈیسپلن ہے اور پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ فیصلہ ہوا سلام ہے اس کو یہ چیز یہ مجھے کہاں آپ نے پریس کانفرنس کی ٹوئٹ کی چار وجہ پریس کانفرنس کریں گے جی آج کس کے اخلاق تھی وہ مریم نواز کے حوالے سے تھی آج جو میں گیا ایف آئی اے نے مجھے بلائے تھا مریم نواز نے کہ وہ میٹر میں جس میں میں نے الزام لگایا تھا کہ میرے پاس سواعد ہے کہ محترمہ نے جو ہیں بدبئی میں احساس انائر کیے ہیں کنٹریکٹ دیا ہے ایک لاکھ ڈالر پیمٹ کی ہے تو اس ایشو پہ نون کے ایک وکیل صاحب نے مربانی کی اور انہوں نے ایف آئی اے میں درخواست دی کہ یہ اس کی انویسٹگیشن ہونی چاہیے میرا کام انہوں نے آسان کر دیا میں گئے ایف آئی اے میں اور ایف آئی اے میں میں نے وہ تمام سواعد پیش کیے جیسے میں نے ایسا آپ کی طرح میرے پاس شعادت آئی تھی ان کا میں نے ذکر کیا اپنا پورا بیان دیا پھر آپ نے ایک ایف آئی آر کی درخواست دی مریم نواز صاحبہ اور ان کے چچا آہ شعباز شریف صاحب کے خلاف اور اس لئے میں نے کہا ہے کہ یہ گوائی ہے ڈیجیٹل سائبر ایویڈنس ہیں جو لو میں ایڈمیسیبل ہیں اور اسی لئے سائبر کرائم آہ ونگ نے مجھے طلب کیا تھا تو میں نے درخواست دی ہیں کہ یہ ایف آئی آر یہ منصوبہ بندی کرنے پریس کانفرنس پہ ختم کیوں 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 نہیں کیا آپ کیونکہ میں نے کہا کی مناسب یہ ہوگا کہ جب یہ ایف آئی آر سے ہوا ہوں تو اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس پہ ختم کیوں کیا کہ آپ نے سانیہ راتپود صاحبہ کو شاید ٹیک کر کے کہا آہ کہ آہ کہ آہ آہ نو دی انسائیڈرز بر دی ہارڈلی نو می یعنی کسی انسائیڈر کو آپ ان کو جواب دے رہے تھے نہیں میرے خلاف آپ کو علم ہوگا میرے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے تقریبا کچھ وقتوں سے اور وہ کمپین جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے مہربانوں کا اس میں قلیدی کردار ہیں اور وہ جو ہیں باہر جو لوگ اور کمپین یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے عادل ہیں اور میں اور کیوں ہوں کیوں کہ میں گریفتار نہیں ہوا ہوں جبکہ میں گریفتار بھی ہوا ہوں اسی جیل میں جو محترمہ گئی تھی اسی میں میں نے سردیو میں پانچ آیاں گزارے ہیں نہ کمبل دیا تھا نہ چادر دیا تھا نہ تکیا دیا تھا جو آپ بات کر رہے تھے نا تو مجھے اپنی دسمبر کا مہینہ تھا اور بالکل بیر یہ فرش تھا دو چادر دیئے پتلے ایک نیچے رکھا اور ایک میں میں سردی جو ہیں وہ ایوائیڈ کرنے کے لیے اس میں گز گیا تھا اور نہ کوئی دوائیاں دی تو یہ جو اور میرے خلاف یہ الزام تراشیاں اس وقت شروع ہوئی جب ریاست کے حوالے سے پاک فوج کے حوالے سے کچھ نعرے ہم نے اپنے کنونشنوں میں متعرف کرائے ان لوگوں کو یہ قبول نہیں تھے اب جو پاک فوج یا ریاست پی ٹی ای ایک مہیں بے وطن جمعہ تھے ہمارے جگڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے فوج کے ساتھ نہیں ہے اور لوگوں کو تفریق کرنی چاہیے تو لہٰذا یہ چند جانتے ہیں فوج کو ڈسکریڈٹ کرنا نفرت کو پیلانا یا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہیں سوشل میڈیا پہ کمپین کرنا آپ اس کے خلاف ہیں یہ نا خان چاہتا ہے اور وہ لوگ ان کی دکانداری اسی پہ چل رہی تھی تو لہذا جناب ان کے پاس جبکہ آپ کو بھی علم ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں آپ گرفتار نہیں ہوتے نا تو گرفتار تو میں سات دفعہ ہوا ہوں اور میرے اوپر سہنتی سے پائی آر ہوئے اور میں کیا کیا بتاؤں برا لگتا ہے آدمی اگر اپنے یہ بتائیں کہ میں نے کیا کیا تھا کالیف صحیح ہے لیکن یہ کون ہیں جو مجھ سے ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں ان کی اپنی کیا اوقات ہے کیا کریڈنشل ہے ایک کنیڈا میں بیٹا ہے ایک یوکی میں بیٹا ہے غدار وطن ہیں ملک سے باغی ہوئے ہیں کوٹ مارشل ہوئے پڑے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی فیسیلیٹیشن یا کلوزن صرف اس وجہ سے کہ مجھے ڈسکریڈل کیا جا سکے تو لہذا اس لیے میں نے کہا ہے لیکن آپ کے اختلاف آپ کی پارٹی کے اندر لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ خاند صاحب کے پاس ملنے جو بھی جاتا ہے باہر آ کے دو تین بیان ہوتا ہے جس طرح آپ پارٹی کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں آپ نے کہا کہ شرانی گروپ سے ہو گیا تھا پتا چلا آکیب اللہ سپیکر ہوں گے بعد میں پتا چلا نہیں بابر صلیم سواتی صاحب سپیکر ہوں گے وہ پہلی بھالی غلط بات دی اتنے مواقع پر اندر سے ایک آرڈر آتا ہے وہ ختم ہوتا ہے دوسرا آرڈر آجاتا ہے کیا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اپنا ایکسس بابرانی چیئرمن کے ساتھ جب سے خاند صاحب اندر گئے ہیں تو یہ کیسز میں نے انڈل کی ہیں کون جائے گا ملاقات کرے گا کس طرح ہوگا یہ ریٹ پیٹیشن سارے میں نے کی ہے اور پھر جیل کے اندر کن کن وکلا کی فیملی ممبرز کی اور ویزیٹرز کی تو مجھے یہ دوزی معلوم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تین تین باتیں نہیں ہوتی ہیں ہم اکٹے نکلتے ہیں سب آکے میریہ کے سامنے ادری اڑیال جیل کے سامنے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کڑے اوکے بات کرتے ہیں کوئی اختلاف کا بھی نظر نہیں آئے گا جو آقی بلخان کی بات آپ نے کی یہ بات درست ہے آقی بلخان نامینیٹ ہوئے اس کے بعد جو ہے بابر صاحب آئے بابر سلیم سواتی صاحب اور یہ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں نہیں وہ اپنا فیصلہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کس منصب کے لیے جس کو چھنتے ہیں تو اس میں تو یہ نہیں ہے نا پارٹی کے اندر یہ جو ابھی نواز لیگ نے سپیکر کے لیے کس کو نمزد کیا تھا پنجاب اسمبلی میں اور بنا کون تو لہٰذا یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے ہر پارٹی میں ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے اس بات پر کہ کس پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے تھا اس پر تو بڑی تنقید کی کہ شرانی گروپ ہے ایم ڈیوی ایم ہے یہ بلے کا نشان جو گیا انٹرہ پارٹی الیکشنز ہوئے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھراتے ہیں پارٹی گندر سب کو پتا تھا کیا کرنا چاہیے مجھے آدھا جیس نے گوئے میں کہاں کون سمبلنس آف الیکشن تو کرا لیتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں جب پوچھا گیا سر آپ نے الیکشن کہاں کرائے کسی کو پتا نہیں تھا آپ نے سپریم کورٹ کی پروسیڈیم دیکھتی کون سے بڑا رہے ہیں سارے کا اب آپ نے نیا جو ہے نا یوسیو میرے لئے پیدا کرنا ہے یہ پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں مسٹیکس بھی ہوئی ہیں اور کئی پہ اوورلک بھی ہوا ہے لیکن یہ جو تھا نا انٹرہ پارٹی الیکشن ہمارے پاس بیس دن تھے میں آپ کو عرض کروں بیس دن تھے انٹرہ پارٹی الیکشن بیس دن تھے بلکل تھے بڑے ٹائم تھے اب اگر آپ کنونس نہ ہوئے ہوئے یہ کہ نہ تو ہمارا ایجنڈہ باہر نکالنے کی اجازت تھی نہ ہمیں یا ہمارے ورکرز کو باہر نکالنے کی اجازت حالکہ انٹرہ پارٹی الیکشن تو آپ کہیں تو کرانے ہیں نا تو کہاں کرائیں اور کون کرنے دیتا کوشش بھی نہیں کی نا کرنے نہیں جی میں آپ کو عرض کروں نا جو ہم نے کرائے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے جو ہیں چاپا پڑی امام چاپا یا وہ اور پولیس آ بھی گئی تھی لیکن چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں کے پیسے وہاں پہ ہمارے سپورٹ کیلئے آ گئے تھے اور نہ وہ بھی انہوں نے نہیں کرنے دینے تھے تو آپ یہ بتائیں نا اس نظام میں اور اس رول آف لاؤں میں ہمارے پاس کوئی آپشن چھوڑے تھے کون سا ادارہ یہ انشور کر سکتا تھا کہ ہمارے انٹرہ پارٹی الیکشن ہوں گے سر آپ کوشش کرتے اور لیٹ سے چھاپا پڑتا اٹھائے جاتے اٹلیس آپ جب سپریم کورٹ جاتے کہتا ہے سر یہ آپ نے نہیں دیکھے ہیں کتنے دفعام اٹھائے گئے لوگ اٹھائے گئے لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی کم از کم ایک سم سیمبلنس بھی لیکن پر چلے آپ کی بات میں نے مان لی کہ آپ کے پاس وہ نہیں تھا بریک پہ جانے سے پہلے کیا یہ وعدہ ہوا تھا کہ راجہ ناثر باز صاحب کو سینٹ کے ایک سیٹ دی جائے گی جیہاں یہ ہوا تھا لیکن چونکہ وہ ایک کمپریہنسیو ایگریمنٹ تھا اور اس میں ریزرف سیٹس بھی ملتی چونکہ ہمیں ریزرف سیٹس ملی ہی نہیں تو لہٰذا وہ وعدہ افاہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا وہ مشروط تھا تمام سیٹوں کے ساتھ تو ہمیں ریزرف سیٹیں نہیں ملی تو ہم اس قابل نہیں تھے یہ ہم تیسرے سینٹر جو ہیں منتخب کرتے لیکن یہ جو سینٹ کے نام گئے ہیں امیدواروں کی لسٹ یہ کوئی پارلیمانی بورڈ بنا تھا ہر صبح کا اپنا ایک طریقہ کار ہے پارلیمانی بورڈ ہے آپ کا پارلیمانی بورڈ تو اس کی لئے درکار نہیں ہوتا ہے پارلیمانی بورڈ درکار ہوتا ہے پارلیمانی بورڈ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے ٹکٹ کس کو ملے گئے میں ارس کروں ہر پارٹی کا اپنے ایک طریقہ کار ہے ہمارے ہاں جس صوبے سے نام آتے ہیں سینٹر کے لئے وہ صوبائی تنظیم مرکزی تنظیم سے مل کے انپوٹ ڈال کے نام دے دیتے ہیں خان کو اختیار ہیں مکمل اور جب پہلی دفعہ لسٹ گئی میں موجود تھا اس میں خان صاحب نے اس میں دو تین نام چینج کیے اس کے بعد فردر امپورومنٹ ہوئی ہے اور یہ تحال ہوتی رہی گی جب تک یہ الیکشن کا دن نہیں آجاتا میں نے تو سنا تھا ایک پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے جس میں لوگوں کے نام آتے ہیں لوگ درخواستیں دیتے ہیں کہ میں سینٹر بننا چاہتا ہوں یا میں بننا چاہتی ہوں اس کے بعد ان کی لسٹیں فائنلائز ہوتی ہیں یہاں پر پارٹی کی تنظیم نہیں خیصلہ کرتی ہیں آپ میں نے آپ کو گزارش کی نا ہماری مرکزی کا بھی نا پاکستان تحریکی انصاف کی اور صوبائی کا بھی نا اس کو آپ پارلیمانی بورڈ ٹریٹ کریں یا آپ کنسلٹیٹیو بارڈی ٹریٹ کریں یہ ریکمینڈیشن جو ہیں فارورڈ کرتی ہیں اور اس میں نام شارٹ لسٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آٹھ سیٹے ہیں تو سولہ لوگ یا بیس لوگ جو ہیں شارٹ لسٹ ہوئے اور ان سب کے نام خان صاحب کو بجوائے گئے کہ پہلی تر یہ یہ ہیں دوسری یہ ہیں تیسری یہ ہیں اور یہ آرڈر وائز جو ہیں خان صاحب کے پاس گئے ایسی بھی نامتیں خان صاحب نے جو ہیں ٹوٹل رت کی ایسی بھی نامتیں جو بارہ سے اٹھا کے تین پر ڈال دیئے سو خان صاحب نے فیصلہ آخری کر دیا ایک بریک لے رہی تاں ناظرین بریک کے بعد تو ذرا آپ تھوڑی سی اور گفتگو تھوڑی سی ایشیوز کے اوپر ایک بریک بریک کے بعد آپ ویلکم باک ناظرین یہ آپ کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نے کہا پہلے جو غلطیاں ہوئیں ان کے ذمہ داروں کا تائین ہونا چاہیے کیونکہ خان صاحب کے یا خان کے حکامات اور عمل درامت نہیں ہوا میں اتنی سینئر پوزیشن پر ہونے کے باوجود مجھے علم نہیں ہے اور خان صاحب کے ساتھ اس پر کھل کر گفتگو ہوئی خان صاحب نے بھی افسوس کا ذار کیا کہ ان کی بات نہیں مانی گئے کون ہے یہ یہ بات آج میں نے کور کمیٹی کمیٹنگ میں کہی اور یہ بات تسلیم شدہ ہے اور جو بات میں نے لکھی ہے ہنڈر پرسنٹ ضرورت ہے لیکن آج ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے دیکھیں یہ ہم خود اعتصابی کے عمل کو انشور کر رہے ہیں تنقید جمہوری پارٹیز میں ہوتی ہیں ہے کون یہ نہیں یہ تو میں نے خان سے خان کے ساتھ دسکشن پہ ہم نے یہ کہا یا آپ جاتے ہیں یا عمر نیازی صاحب جاتے ہیں نہیں بہت سارے لوگ جاتے ہیں خوصہ صاحب نے میں بتا ساتھ آپ کا خیال میں کون ہے جو اندر سے آکے مس رپورٹ کرتا ہے نہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے کوئی خان کے نام پہ مس رپورٹنگ کی جورت ہی نہیں کر سکتا ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر سندھ سے مجھے بلائے گیا یہ کہ کہ خان کا حکم ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور میں بگا بگا خان کے پاس گیا تو خان نے کہا مجھے تو علم ہی نہیں ہے یہ ہوئے ہیں تو خان صاحب کے نام پر بہت سے کام ہوتا ہے لیکن بہرحال ان کی غلط دیا ہے غلط فہمی ہے ان لوگوں کو یہ ابیوز ہے ایک ٹراسٹ لیکن کیا یہ بھی ابیوز ہے کہ آپ کے بھائی کو وزارت دی گئی ہے خیبر پختون خواب اسے گیارہ اور لوگوں کے بھائیوں کو بھی دی گئی ہے تو اگر اس میں سنگل آؤٹ کرنے کی کوئی ریزن آپ کا نظر آتی ہے پھر تو ٹھیک ہے گیارہ اور لوگ ہیں جن کی فیملی کے بھائی اڈجسٹ ہوئے ہیں کیابنٹ میں سو اس میں آپ کے بھی بھائی ایک ہیں اور میرا یہ جلے کا پس ماندہ ترین جلہ ہے نمبر ایک بددامنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے ایک پارڈ پہ طالبان ہے ایک پارڈ پہ فوج بیٹی ہے کوئی انویسمنٹ نہیں ہے ریگستانی علاقہ ہے گیس کی رائیلٹی نہیں مل رہی ہے لیکن سیمٹ کی رائیلٹی نہیں مل رہی ہے کاروبار نہیں ہے بیروزگاری ہیں اور تمام سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں پانی کے مسائل ہیں بجلی کے مسائل ہیں اور یہ حق نہیں بنتا ہے کہ جن لوگوں نے باطرہ دار کی لیڑ سے جتوایا ان کی کچھ سرویس ہم کر سکے اپنے علاقے کچھ ترقی دے سکے سرویس کے لیے آپ کی اس لیڑ اس میں اور کونسا دوسرا مقصد پنہا ہو سکتا ہے ایمبیشنز بھی ہوتا ہے لیکن چلے ٹھیک ہے علی امین گنڈاپور کی شباز شریف سے ملاقات یہ دیکھیں میں تو علی امین خان پارٹی میں بھی ہیں دوست بھی ہیں ان کا بھئی خواب بھی ہوں اور مجھے اندازہ تھا کہ اس پہ پارٹی ورکرز کی طرف سے ریاکشن آئے گا آپ کا کیا ریاکشن تھا پہلا میرے خیال ہیں میری عمر میں لوگوں کو اب یہ سمجھ آ جاتی ہیں کہ وزیراعلہ اگر جا رہے ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے پاس تو اس کی اپنی مجبوریہ ہیں ہمارا صوبہ جو ہے نا فائننشل کریسٹ تو کالا آپ کے باقی لیڈر بھی چلے جائیں گے کہیں ہیں کہیں آپ کہیں گے ان کی بھی مجبوریہ ہیں سوئی مجبوری کے نام کے نیچے سب کچھ ہو جائے گا سب جائز ہو جائے گا نہیں ایکسپشن اس لیے کہ یہ ایک یونٹ ایگ گئی ہیں فیڈریشن کی وہ اس کو ہٹ کر رہا ہے اس نے اپنے تہیں ان کے حلف میں شرکت نہیں کی صدر کے حلف میں شرکت نہیں کی وزیراعظم پہ شاور گیا اس کو ملے نہیں یہ کہتے ہیں میں شاعر میں نہیں تھا ہماری تو میمان نوازی کی ایک تاریخ ہے نہیں شاعر میں وہ بھی سکتے تھے نا تھے یا نہیں تھے وہ اس دن اسلام آباد میں تھے ہم ادھری تھے بلکہ اکھٹے تھے تو وہ واقعی مطلب ہے لیکن اگر وہ چاہتے تو وہ اپنے آپ کو وہاں پہ ایویلیبل کر سکتے تھے خان صاحب نے پسند نہیں کیا اس ملاقات خان صاحب وہ جسٹر جو تصویروں سے لوگوں کو گئے ہیں خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا منڈیٹ چورایا ہے جنہوں نے دو سال تک ہم پہ جبر ظلم کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ رتی برابر بھی ریایت نہیں ہونی چاہیے احتجاج جو ہیں وہ اس طرح کہو کہ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی جپیاں ایوان میں نہ ڈالیں کوئی دوستیاں نہ کریں کوئی جو اقتدار کے مسند نشین ہے ان کے ساتھ کسی قسم کے جسٹر آف گوڈ ویل کا ایکسچینج نہ کریں یہ تو ہم نے اوپن لکھا بھی ہے آرہے کہ خان صاحب کے خود چودرین نسار صاحب کو ساتھ نہیں دوستی رہی نہیں چودرین نسار رہا اور ان کی دوستی تو تھی وہ ان کی جائز ہے خان صاحب کی جائز ہے باقی کوئی نہیں کر سکتا لیکن خان تو خان ہے نا اب ہم تو ان کے جو تو میں اپنے پاؤں تو نہیں رکھ سکتے ہیں کیوں نہیں وہ ہمارا لیڈر ہے نہیں لیڈر بالکل ہے لیکن برابری پہ برابری کے ساتھ آپ پہ ہے نا نہیں وہ لیڈر ہے جو کام آپ کر سکتے وہی وہ بھی کر سکتے آپ کی بات درست ہے انسانی اخلاقی مایار پہ یا اقدار پہ یا ویلیوس کی بنیاد پہ لیکن ہماری پارٹی میں اب وہ لیڈر سے بھی اوپر کی ایک منصب پہ براجمان ہو چکے ہیں اور وہ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ اگر جائیں اور ان سے ملیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ساڑھے سات ماہ سے جیل بگت رہا ہے کب کا یہ جا چکا ہوتا ہے یوں کہ آرام سے بیٹھا ہوتا وہ اگر ٹوٹ جاتا تو آٹھ فروری کو جو ہے وہ مضبوط رہا آٹھ فروری کو وہ لوگ ٹوٹ گئے پنجاب نے کبھی ووٹ اور یہ اس پوری صدی میں ایک سب سے بڑا انقلاب تھا جس انداز سے جتنے زیادہ تعداد میں لوگوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دیئے تو یہ جو منڈیٹ خان صاحب کا لیول اوپر ہو گئے مجھے ایک باب دمائے دو چار سوال آپ سے پوچھنا ہے عثمان ابھی آپ نے جو بات کہی نا کہ یہ عقائی ہے عثمان بزدار صاحب جیسے لیڈرز بھی آئے خان صاحب کو احساس ہے کہ کون ہیں جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کو آئندہ بنانا ہے یا نہیں بنانا میرے خیال ہیں کہ یہ سخت سخت لمحوں نے یا لمحات نے بہت کچھ پوری قیادت کو سکا دیا کس کا افسوس ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ کر چلا گیا خان صاحب کو خان صاحب کو دو لوگوں کا افسوس تھا مجھے یاد ہے کیونکہ بارہ تا اٹھارہ مئی دو ازار تیس اس دوران جو لوگ جا رہے تھے رات کو کئی دفعہ ہماری فون پر رابطے ہوتے تھے تو ایک محمود خان کے جانے پر بڑے خفا ہوئے تھے قطعا ان کو توقع نہیں تھی اور ایک خان صاحب اصد عمر کے پریس کانفرنسے بڑے مایوس ہوئے تھے کس کی پریس کانفرنسے خوش ہوئے تھے چلو اچھا جان چکے میرے خیال ہے علی زیدی اور عمران اسماعیل کے پریس کانفرنسے سے انہوں نے مسرط کا ازار کیا تھا اس نے کہا تھا خاص کم جہاں پاک ان میں سے کسی کو واپس لینا چاہیے آپ کے خیال میں میں تو سمجھتا ہوں کسی کو نہیں لینا چاہیے اگر ایک کو بھی آپ راستہ دیں گے نا تو سب کیلئے راستہ کھل جائے گا پرویس خٹک صاحب کے جانے پر کچھ نہیں ہوا پرویس خٹک جو تھا آپ کی پروگرام کے توسط سے آج ایک بات بتائی دوں پرویس خٹک جو تھا وہ جب ادھر سیف ہاؤس گئے پریس کانفرنس کیا تو اس کے بعد جو ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور اسدکیسر صاحب کو دیئے دربیان میں انہوں نے ڈالنا چاہا اور انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب تک میرے یہ پیغام دے کہ مجھے اگر دس سے بیس دن دے دیں تو میں سب اپنے معاملات تھی کر کے واپس بیٹی آئی میں آتا ہوں تو ان کے مجبور کرنے پر میں زمان پارک چلا گیا اسلام آباد سے خان صاحب کے پاس گیا اور خان صاحب کو یہ میں نے تو خان صاحب نے میری طرف یوں دیکھا کہ کوئی احمق سے انسان ہو اس نے کہا کہ آپ یقین کرتے ہیں کہ اس کو میں واپس لے سکتا ہوں کہتا ہے آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہے میں نے کہا میں تو نہیں دیکھی ہے کہتا ہے یہ آدمی کبھی جورت کر ہی نہیں سکتا ہے واپس آنے کی اس کی بات درست دی اور پھر اسی پرویس خٹک نے ہم پہ وہ لنکا ڈا دی کے پی میں وہ ظلم و بربریت یہ تو پریکٹیکلی وزیراعلا بنا ہوا تھا کیپی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو معلوم تھا کہ اس کا کیا کاروبار ہے کاروبار بند کر آئے جو ماردار کی جو تکلیف انہوں نے ہمیں دی کیپی میں وہ اپنی صدر مملکت کے بارے میں کیا خیال ہے عارف الوی صاحب عارف الوی صاحب تو اب کیسہ اپہرینہ ہے میری نکتہ ہے نظر میں میرے سامنے خان صاحب نے تین چار دفعہ ان کے حوالے سے جو جن جذبات کا اظہار کیا ہے اس سے مجھے نہیں لگتا ہے سخت انتہائی سخت کس بات پر مثال کے طور پر یہ جب حج پہ گئے ادھر سے کانون سازی شروع ہوئی یہ جو نواز حریف صاحب کے پانچ سال ڈسکوالیفیکیشن کا دبرانیہ تھا میرے خیال میں سیکشن دو ستیہ تیسے الیکشن ایک دو آدار سترہ یہ امنمنٹ ہوئی چیرمن سینر جو تھا وہ کائم مقام صدر تھا جلدی سے کروائی گئی پھر یہ آرمی ایکٹ میں امنمنٹ ہوئی پھر یہ جو جس کانون کے تحت سیفر لو کے ٹرائل ہوئے یہ امنمنٹ ہوئی پھر الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی پھر میں یہی بتا رہا ہوں سب سے اہم الیکشن کی تاریخ کا نہ دینا جو عریف علی صاحب کی کانسٹیوشن ڈیوٹی تھی اور جو بعد میں سپرین کورٹ نے بھی کہا کہ یہ صدر صاحب کا کام تھا اور یہ انہوں نے کیوں نہیں دی کیوں کہ در کے مارے نہیں دی در کے مارے نہیں دی اور اس وقت وہ پارٹی کے ساتھ نہیں گڑا ہوا جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی نیکی احسان کرتا اپنی آئینی ذمہ داری جو ہیں وہ نباتا تو لہٰذا اس کے بعد آپ بتائیں نا یہ آپ کا خیال ہے یا عمران خان صاحب کا خیال ہے یہی عمران خان صاحب کا خیال ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ملیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی یہ پیڈی آئی میں اپنی کوئی ہوئی جگہ پا سکتا ہے بلکہ ہر وہ شخص جنہوں نے اس کٹھن وقت میں خان کے ساتھ یاد اغاہ کیا خان کو چھوڑا یا خان کے ساتھ وہ کڑے ہو سکتے تھے اور نہ کڑے ہوئے جس نے میں نے سنا جس نے پریس کانفرنس کی وہ نہیں آسکتا نہیں صرف پریس کانفرنس والی نہیں جنہوں نے ٹویٹ بھی کر دی نا جنہوں نے ٹویٹ کا سوچا ان کے بارے میں نہیں کہے کوئی آپ تو نہیں اس کے بارے میں تو نہیں آرڈر آ جائے گا نہیں دیکھیں اب ایک پالیسی لیکن بہت سے لوگ بڑی مشکل سے گزر کے گئے اس کا بھی ادراک ہے خان صاحب کو کچھ لوگ ایسے تھے جس طرح عثمان ڈار تھا اور تین چار لوگ کے لیے خان صاحب کے ذہن میں رحم کا جذبہ ہے جنہوں ٹوی پروگرام کیے ان کے لیے شریم ازاری جو ہیں اس کا ذکر اچھا ہوتا ہے ہن ملائکہ بخاری آج آپ نے بات کی نا تو ملائکہ بخاری جو ہیں آج یہ ان کا یہ دیکھ کے کہ یہ مریم نواز کو اپیل کر رہی ہے مجھے بڑی مایوسی ہوئی میں لیکن ہوں کہ میرا خالق ہے بہت سیریس نہیں وہ بکیل ہے نا انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کیا تھا جس پہ مریم نواز نے جواب دیا نہیں لیکن وہ بکیل ہے نا وہ سمجھتی ہیں یہ دو تین دن کی پیش یہ سیاسی کام ہے نہیں نا میں روزانہ یہ کیے جو ای سی ال کے کیسز ہیں یا پی این آئی ال کے کیسز ہیں آج تک ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جہاں یہ کوٹ نے کہا ہو کہ نہیں ریمو کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ سب کی ریمو ہو رہے ہیں تو لہذا ایک فریولس بیسلس کیس تھا کوٹ میں پیش ملائکہ بخاری کہنے بھی خان صاحب کا سافٹ کورنر تھا میرا خیال ہے کہ یہ احسان لے کے انہوں نے اچھا نہیں کیا احسان دیا گیا ہوگا نا ہو سکتا ہے انہوں نے لیا نہیں انہوں نے دخالی ایک ٹویٹ کی جنریک سی کہ میری بہن بہت بیمار ہے بہت سیریس ملائک کی طرح ہے میرا نام نکالے ہی سی ہے میں نے بہت سخت خبر سنگی تھی کہ بہت بیمار ہے شاید یہ بتایا آخر میں آریف علی صاحب کا یہ پتاک کٹ گیا ان کی ڈیتھ ہو گئی شاید وہ مجھے کان میں بتا رہے ہیں شاید ملیکہ بخاری صاحبہ کی سیسٹر کی ڈیتھ بھی ہو گئی ابھی مجھے کان میں بتا رہے ہیں شاید بڑا سیریس معاملہ تھا جس کے لئے وہ ایک دن کے لئے جانا چاہ رہی تھی کہ مجھے وہ ملک سے باہت تھی کہ مجھے جانے دیا تھا ابھی مجھے کان میں بتا رہے گا پہلے آخر میں جو سینٹ کے ٹکٹس ہیں لگ رہا ہے کہ مضامت یہ ہے پچھلا پاؤں نہیں ہے پچھلے پاؤں پہ نہیں کھیلا اگلے پاؤں پہ کھیلا فرانٹ فوٹ کس پارٹی کے ٹکٹس آپ کی بات کر رہوں ہماری پارٹی میں دیکھیں جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے وہ تو سارے نامی گرامی کہہ رہے ہیں پارٹی کے لائلسٹ ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن بہت سے مشکل میں بھی ہے بہت سے نہیں بند پائیں گے لیکن نام دینا سنم جاویز جیسوین راہیز بہت لوگ جو اندر ہیں اس وقت جیل میں ہیں سواتی صاحب بہت سے ایسے نام آئے ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ پارٹی کی ایک پوزیشن ہے کہ کے پی میں عظم سواتی صاحب مراد سعید صاحب مراد سعید اور عظر مشوانی صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ عظر مشوانی صاحب سوال یہ ہے کہ لڑائی ہے مضامت ہے میں بیکپورٹ سٹیپ نہیں ہے نہیں یہ ان تینوں کی اتقابل کسی با جب آپ نام دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں سوچ کیا ہے یہ تین جو ہے نا یہ میرا شعال ہیں شاید پرسونا نانگریٹا ہے انیکسیپٹیپل ہے شاید ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی لیے کوشش ہو جائے لیکن بقائے جو ہیں ان کو تو پیش ہو چکے ہیں ٹھیک ان کا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن میں پرسوپشنز کی بات کر رہا تھا میں ایک بریک لے ان لے کر اجازے دیں ایک سنہاں سنہاں بریک لے تو آپس سار